اسلام علیکم دوستو ایک اور زبادہ سو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبادہ سو ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نئی ریجیسٹریشن سروے کا طریقہ کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اہل ہو کر نو ہزار روپے حاصل کر سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے آن لائن ڈیجیٹل ریجیسٹریشن کی جاتی ہے جس میں نئی پرانے تمام لوگ ہی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے اہل ہو سکتے ہیں اور آپ کو ایک ٹوکن جو ہے دیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس طریقے کا جو ٹوکن ہے یہ دیجیٹل سروے کا ٹوکن ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے جو کہ آپ کو یہ تصدیق کرتا ہے کہ آپ کا سروے مکمل ہو چکا ہے نئے پرانے تمام لوگ ہی مطلب کہ اس میں سروے کروائیں گے تو مکمل تفصیل طریقے کے لیے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے جیسے کومنٹ لازمی کر دیا کریں اس میں دوستو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نئی سروے کرواتے ہیں اس کے اوپر آپ کا انگوٹھا بھی لگوائے جاتا ہے تاکہ آپ ان کی جو نئی ٹرمن کنڈیشن ہیں وہ آپ جو ہے قبول کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں ریجسٹریشن ڈسک ہیں جو ملک بھر میں جاری ہیں آپ مرد اور خواتین سارے ہی اس میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں نہ اہل لوگ بھی ریجسٹریشن کروا کر اپنے جو ہے نو ہزار روپے لے سکتے ہیں تو اس کا جو ایک میسج بھی آتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ سنٹر ہیں جہاں پر یہ مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ان کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنٹر کہاں پر موجود ہے ہم کہاں پر جا کر اس کی ریجسٹریشن کروائیں یا ہم پہلے سے ریجسٹر ہیں تو ہم نئی ریجسٹریشن کیوں کروائیں تو آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے پہلے سے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو نئی ریجسٹریشن کروانا پڑے گی ورنہ آپ کی رقم ختم ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہم نے نئی ریجسٹریشن کروائی اس کے بعد ہمیں رقم ملنا بند ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا جو بھی اہل افراد ہیں ان کو رقم ملتی رہتی ہے نو ہزار روپے تو اس طریقے کا یہ جو ہے سنٹر کے اوپر ان کے پاس ٹیبلٹ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی ڈیجیٹل طریقے سے اون لائن آپ کی اندراج کیا جاتا ہے جس میں آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر جائیں گے اوریجنل اور بے فرم بچوں کا لے کر جائیں گے اور بجلی کا جو بل ہے اپنا وہ بھی آپ ساتھ لے کر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس طریقے کا جو بائیو میٹرک کا ایک ڈیجیٹل ٹوکن ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کروایا جاتا ہے انتظار کے بعد آپ کی باری آتی ہے اور آپ کو دفتر میں بولایا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ بیٹھیں گے آپ سے سوالات کریں گے وہ کہ آپ مطلب کہ ریجیسٹریشن ٹوکن کے اندر جانے کے بعد آپ سے سوالات کریں گے مختصر سے آپ کے گھرے لو معاملات کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ کا جو ہے نظام چلتا ہے تو ان کی جو ہے آپ نے صحیح جواب دینے ہیں تو آپ جو ہے اس میں اہل ہو جائیں گے تو یہ ہے اس کا ریجیسٹریشن کا طریقہ آپ جو ہے سنٹر پر جا کر اس کی نئی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ کو مراکز کا نہیں پتا تو مراکز کے لیے میں آپ کو ایک نمبر بتاتا ہوں آپ نے اس نمبر کے اوپر کال کرنی ہے اور وہاں سے پوچھ لینا ہے کہ آپ کے سنٹر جو ہے کہاں پر موجود ہیں جہاں پر وہ جا کر آپ لوگ جا کر جو ہے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجیسٹریشن کے بعد جو ہے آپ کو ایک میسیج جائے گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ ہے بے فرم جو بچوں کا آپ ساتھ لے کر جائیں گے جو میسیج آتا ہے وہ اس طریقے کا میسیج ہوتا ہے یہاں پر دیکھ لیں جیسے ہی آپ کا سروے مکمل ہو جائے گا دس سے بیس منٹ میں آپ کا سروے مکمل ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کو اکاسی اکتر سے میسیج آئے گا کہ آپ ان ایس ای آر سروے کے نئے پروگرام میں جو ہے اہل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اہل کا میسیج آ جائے گا اور موشیہ حصیت کی معلومات اپ ڈیٹ کروانے کا شکریہ تو آپ کا جو ہے ان ایس ای آر سروے کے کے لئے اہل ہیں سروے میں سماجی اور موشی حصیت کی معلومات اپ ڈیٹ کروائیں ٹھیک ہے آپ کو اس طریقے کا اگر میسیج آتا ہے آپ کو پہلے سے آیا ہوا ہے تو آپ جو ہے سنٹر پر جائیں گے سنٹر پر جانے کے بعد جو ہے آپ کو تصدیق کے لئے بھی میسیج بھیجا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ سنٹر ہر زیلے کی تحصیلوں میں قیم کیے گئے ہیں آپ جہاں پر جا کر ان کی سروے کروا سکتے ہیں اگر آپ کو سنٹر کا نہیں پتا کہ آپ کے زیلے میں سنٹر کہاں پر موجود ہیں تو آپ نے اس ہیلپ لائن نمبر کے اوپر رابطہ کرنا ہے 0826477 صبح نو سے شام چار بجے تک آپ اس کے اوپر کال کریں گے تو آپ کا یہ آپ کی کال بھی سنیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی سم میں بیلے سونا ضروری ہے تو اس کے بعد یہ کال مل جائے گی چار پانچ مرتبہ آپ نے کال ملانی ہے تو اس کے بعد آپ نے سنٹر پر آ جانا ہے اس طرح کا سنٹر ہوگا وہاں پر جو ہے آپ کی اندراج کیا جائے گا اور آپ کو رقم دی جائے گی جا آپ جو ہے بینظیر ون وینڈو سنٹر کے اوپر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کے بچوں کے وظیفے کی بھی ریجسٹریشن کی جائے گی بینظیر نوشنومہ پروگرام میں بھی آپ کی ریجسٹریشن کی جائے گی جتنا بھی گورمنٹ کے پروگرام ہوں گے بینظیر ون وینڈو میں وہاں پر آپ کی ریجسٹریشن کی جائے گی اور آپ کو جو ہے اگر اہل نہیں کیا گیا پہلے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سروے کروایا ہے آپ کو ناہل کر دیا گیا ہے تو دوسرا سروے کے لیے آپ کو یہاں پر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ دوسرا سروے کروا کر اہل ہو سکتے ہیں اور اپنی جو رقم ہے نو ہزار روپے کی وہ لے سکتے ہیں اور رقم لینے کا طریقہ کار بھی میں نے بتایا ہوا ہے جیسے ہی آپ کو 81 اکتر سے میسج آتا ہے نو ہزار روپے کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 81 اکتر سے میسج آتا ہے اس کے بعد آپ نے سنٹر پر جا کر اپنا تفصیل لے سکتے ہیں یا ان کی ہلپ لائن نمبر 08464 کے اوپر بھی اپنی کیس کی معلومات لے سکتے ہیں اور رقم لینے کیلئے اگر آپ کا تعلق ہے پنجاب سندھ بلوچستان اور اسلام آباد تو آپ ایچو بیل کے بائیومیٹرک ایٹی ایم یا آپ جو ہے ڈیوائس والے کے پاس جائیں گے تو اپنی رقم لے سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق ہے ازاد کشمیر گلگت بلتستان یا دوسرے صوبے سے تو آپ جو ہے بینک الفلا کے بائیومیٹرک ایٹی ایم کے اوپر جا کر اپنی جو رقم ہے وہ لے سکتے ہیں مزید کوئی سوال ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا آپ نے اصل اپنا شنختی کارڈ لے کر جانا ہے اور وہی بندہ جائے گا شنختی کارڈ لے کر جس کے نام کی رقم آئی ہوئی ہے جس نے سروے کروانا ہے صرف وہی بندہ ہی جائے گا کوئی اور بندہ نہیں جائے گا اور سیم بھی آپ کے نام پر ریجسٹر ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو رقم کا میسج جو ہے آپ کی سیم کے اوپر ہی بھیجا جاتا ہے تو مزید کوئی سوال ہے تو آپ اہل پلائن نمبر کے اوپر پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار کی اگر ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ